موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامنے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامی کریں گے نیوز ہیڈ لائن سکرن میں چار سالہ ماسوم بچہ تیز گرم بانٹی کے پانی میں گر کر کوئی طرح چھلس گیا دو دن اسپتال میں داخل لہنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی پاسی ہار گیا ماسوم کی لاش گھر پہنچنے پر کوہرہ مچ گیا سکرن کے علاقے رحمانی ٹاؤن میں اسلام رحمانی کا چار سالہ ماسوم بیٹا محمد انس رحمانی گھر میں کھیلتے ہوئے اچانک تیز گرم بانٹی کے پانی میں گر کر بری طرح چھلس کر شدید زخمی ہو گیا جیسے فوری طور پر حیدر آباد اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دو دن تک اسپتال میں داخل لہنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی پاسی ہار گیا ماسوم بچے کی لاش کے گھر پہنچنے پر کوہرہ مچ گیا کل شام چار بجے نورانی محلہ چکلالا راول پنٹی کا رہائشی ٹک ٹاک بناتے ہوئے ٹرین کی ذت میں آ گیا تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ٹک ٹاک سے دور رکھیں تاکہ کل آپ کو پشتاوہ نہ ہو اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمعیت کریں پیر سیدہ دیم الحسن شاہ صاحب اور جوہر آباد نے تحریک لبائک پاکستان صلاح خوش شاپ کے وفد کے حمرہ سرگودہ میں وسطی پنجاب کے نازم العالی انجینئر ملک وحاب ساقیب آوان سے ملاقات کی اور تحریک لبائک پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا اور تحریک لبائک پاکستان کے مشن کے لیے دن رات کوشہ رہنے کا حسن کیا اس دوران نویزنل نازم العالی تحریک لبائک مفتی شیر محمد سیالوی علامہ حبیب الرحمان سلطانی رزوی امیر تحریک لبائک زلہ خوش شاپ محمد شفیق نظامی نازم العالی تحریک لبائک پاکستان زلہ خوش شاپ زلائی الیکشن سیل زمورد خان بلوچ بھی ملاقات میں موجود تھے انجینئر صاحب نے تحریک لبائک زلہ خوش شاپ کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے امیر تحریک لبائک علامہ حبیب الرحمان سلطانی رزوی صاحب کو سراحہ رزوی مشن جاری رہے گا ایس پی کینٹ سائید عزیز کی ہدایت پر کینٹ دویزن میں گاریوں میں اسلحہ لے کر خوف کھلانے والے اناثر کے خلاف کارروائیاں جاری ڈیفینس بی پولیس کی کارروائی دو ملزمان کے رفتار ملزمان ویگو ڈالے میں دو سو ستر گونیا اور آٹ رائفلز کی ماکسینز لے جا رہے تھے ملزمان کو خفیہ اطلاع پر ڈالے سمیت گرفتار کر کے اسلحہ برامت کر لیا گیا ملزمان میں تنویر اور اسمائل شامل مقدمہ درز عوامی مقامات میں اسلحے کی نمائش اور ترسیل کے ذریعے عدم تحفظ پیدا کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی ایس پی کینٹ سائید عزیز ڈیپٹی کمیشنر خانوال آغازیر عباشرازین ایسسٹنٹ کمیشنر جہانیا محمد بابر سلمان کے ہمرا اچانک گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول جہانیا کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر خانوال آغازیر عباشرازین سکول کی صفائی سترائی کا جائزہ لیا حاضری چیک کی ریکارڈ کی چھانبین کی کلاس روم میں تعلیم سرگرمیوں کا جائزہ لیا کرونے سو پیس پر سختی سے عمل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی اس دوران ڈیپٹی کمیشنر خانوال آغازیر عباشرازین نے سکول کے پرنسپل رانہ داؤد احمد سے تعلیم اقتماعات کے بارے دریافت کیا بریفنگ دیتے ہوئے پرنسپل رانہ داؤد احمد نے کہا کہ سکول حضا کے تمام اساتذہ کی شب و روز محنت کی وجہ سے زلی سطح پر بورٹ کے امتحانات میں ہمیش آلہ پوزیشن پر رہا جبکہ غیر نصاب سرگرمیوں میں بھی اہم مقام حاصل ہے اس کے باوجود سکول کی اہم مسائل میں سے کلاس رومز کے لیے بلڈنگ کے اشرت ضرورت ہے جس کی وجہ سے سردیوں اور گرمیوں میں اساتذہ اور طالبہ کو پریشانی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے تعلیمی سلیبس مکمل کرنے کی اضافی وقت دیا جاتا ہے ڈاپٹی کمیشنر آغازہیر عبارش شرازی نے اسکول کی شاندار روایت برقرار رکھنے پر اساتذہ کی حوصلہ افضائی کی جبکہ سکول کے مسائل بھروقت حل کرنے کی ہدایت کی ڈاپٹی کمیشنر نے سبزی منڈی کا بھی دورہ کیا اشیاء خرونوش کے نرخوں کے بارے دریافت کیا اور شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی کے کام کا معاینہ کیا اس موقع پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جہانیا علی رزا موجود تھے کمبر پولیس کی کامیاب کاروائیاں جاری تین سال قبل اخواہ شدہ حاملہ عورت مسمات فہمیدہ چانڈیو بازیاب شدہ عورت کو متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کے بعد بچی سمیت فورسہ کے حوالے کیا گیا کمبر سال دوہزار اٹھارہ میں تھانہ سجاول جنیجو کی حدود میں ممتازلی چانڈیو کو قتل کر کے اس کی حاملہ بی بی مسمات فہمیدہ چانڈیو کو اخواہ کر کے فرات ہو گئے تھے جس کو سجاول جنیجو پولیس نے باحفاظت بازیاب کروا لیا ہے مذکورہ کیس کے تین نامزد ملزمان میں سے تھانہ سجاول جنیجو پولیس نے ایک ملزم در محمد اور فمہیس چانڈیو کو گرفتار کیا جبکہ بازیاب شدہ عورت کو متعلقہ عدالت میں پیش کرتے ہوئے ضروری قانونی کاروائی کے بعد مورسہ کے حوالے کیا گیا سکرن میں نامعلوم افراد بائیس سالہ خانہ بدوش نوجوان کا نازو کزو تیزدار آلے سے کٹ کر فرار ہو گئے سکرن کے علاقے مہر کالونی میں بائیس سالہ خانہ بدوش نوجوان راشد راٹھور ولد جانی راٹھور کا نامعلوم افراد تیزدار آلے نازو کزو کٹنے کے بعد گھر کے قریب جاریوں میں پھینکر فرار ہو گئے علاقے کے لوگوں نے نوجوان کو جاریوں میں بے خوشی کی حالت میں دیکھ کر فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی جس کے بعد پولیس نے جائے وقوا پر پہنچ کر زخمی نوجوان کو اپی تحویل میں لے کر تعلق اسپتال سکرنٹ پہنچایا گیا جہاں ابتدائی طبعے امداد کی فراہمی کے بعد نواب شاہ سپتال منتقل کر دیا گیا ہے سکرنٹ پولیس نے واقعے کی تحقیقات کرنا شروع کرتی ہے ایسے چوتھانہ پولیس راجہ جنگ راہیل خان کا منشیات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ دو مختلف کاروائیوں کے دوران ایک کلو چرس اور شراب کی چالو بٹی سمیر ساٹھ لیٹر شراب پکڑ لی گئی ملزمان کے رفتار تھانہ پولیس راجہ جنگ کی جرائن پیشہ افراد کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ایسے چوتھانہ پولیس راجہ جنگ راہیل خان کی سربراہی میں پولیس نے دو مختلف کاروائیوں کے دوران راجہ جنگ کے رہائشی قیسر سے ایک کلو چرس برامت کر لی جبکہ ایک اور کاروائی کے دوران شریف نام ملزم کو شراب کشید کرنے والی چالو بٹی سمیر کے رفتار کر لیا جس کے قبضے سے ساٹھ لیٹر دیسی شراب اور شراب تیار کرنے والے آلات اور سمانت برامت کر لی ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فوٹی سیمن نیوز موسیقی